پردھان منطری نرندر موڈی کے قریبی مانے جانے والے زفر سریش والا نے کہا ہے کہ بی جے پی کی زمین کھسک رہی ہے انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ پی ایم موڈی کے ہاتھ سے چیزیں نکل رہی ہیں زفر سریش والا نے اس کے لیے ان بیانوں کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے جو گریڈاج سنگھ، سادوی پراشی، امہ بھارتی اور ساکچی مہارات جیسے نیتہ آئے دن دیتے رہتے ہیں زفر سریش والا کا ماننا ہے کہ اس طرح کے بیان سے بی جے پی کی غلط چھوی سامنے آ رہی ہے سریش والا نے اپنی باتوں کو ایک لیخ کے مادہم سے ظاہر کیا ہے انہوں نے لیخ میں کانگریس کے سوفٹ ہندوط وکار سے بی جے پی کو نقصان کی بات بھی کہی ہے سریش والا نے ویوادت بیان دینے والے بی جے پی نیتاؤں کے بارے میں لکھا ہے کہ بی جے پی میں کچھ ایسے تتوہابی ہو رہے ہیں جس سے پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے بی جے پی میں گریراسی، ساکچی ماراج اور سادگی پراشی زہریلے بیان دے رہے ہیں ایسے لوگ بی جے پی کا جہاز ڈوبو رہے ہیں آج بی جے پی پندرہ فیصدی مسلمانوں کی اپی اکچھا کر رہی ہے اس سے بی جے پی کو نقصان ہوگا ایک طرف زفر سریش والا نے بی جے پی کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی ہے تو دوسری طرف راہل گاندھی کی تاریف کی ہے پی ایم موڈی کو اس استحطی پر دھیان دینا چاہیے راہل گاندھی کی ہندو تو وہ والی چھوی سے بی جے پی کو نقصان ہوا ہے راہل گاندھی نے کانگریز کو مسلموں کی پارٹی والی چھوی سے باہر نکالا ہے بی جے پی کی زمین کھزک رہی ہے بلا شبہ زفر سریش والا کی باتیں بی جے پی کو نہ چاہتے ہوئے بھی بیچین کر سکتی ہیں کیونکہ سریش والا ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے مسلم سمودائے میں ہمیشہ پی ایم موڈی کا بچاپ کیا ہے اور اب وہی پی ایم موڈی کے ہاتھوں سے چیزیں نکل جانے کی بات کہہ رہے ہیں انٹی آئی پاکٹ ٹی وی کے لیے فیض ظالم فیضی کی ریپورٹ مارے ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد لائک اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں